بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا آپ لوگوں کے ریزلٹ کے حوالے سے کافی سارے سٹوڈنٹ یہ کوشن کر رہے تھے کہ پلیز بتا دیں کہ ہمارا ریزلٹ کب تک آ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ریزلٹ کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بہت ہی ہیلپفول ویڈیو ہونے والی ہے آپ تمام سٹوڈنٹ کے لیے سو کانلی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیڈرل بورڈ کی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے فیڈرل بورڈ نے کچھ دن پہلے یہ بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ بہت جلد اناؤنس کر دیا جائے گا جتنے بھی میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں آپ تمام سٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت ہی اچھی گود نیوز ہے آپ کو بتاتا چلوں پندرہ یا سورہ جولائی تک آپ تمام سٹوڈنٹ جتنے بھی میٹرک سٹوڈنٹ ہیں فیڈرل بورڈ اپنا ریزلٹ اناؤنس کر دے گا اب کافی سر سٹوڈنٹ کا یہ سوال بھی تھا کیا ہمارا جو ریزلٹ کارڈ ہمیں ملے گا اس پر ہمارے پیپرز کے نمبر منشن کیا جائیں گے تو ڈی ای سٹوڈنٹ آپ کو کلیر کرتا چلوں آپ لوگوں کو ایس یویل جو ڈی ایم سی ملتی ہے وہاں پر لکھا جائے گا کیونکہ پروموشن پولیس کے مطابق آپ لوگوں کو ریزلٹ کارڈ دیا جائے گا اگر آپ لوگوں کے پیپر ہوتے تو آپ لوگوں کو جو عام طور پر جو ڈی ایم سی دی جاتی ہے ٹیٹیل مارچ چیٹ وہ آپ لوگوں کو دی جاتی تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو ابھی جو ہے وہ صرف ریزلٹ کارڈ دیا جائے گا جب آپ لوگ دو ہزار اکیس میں جو پیپرز دیں گے تو ان پیپرز کے نمبر اور جو آپ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے ابھی نائیت میں ہیں تو آپ لوگ اگلی کلاس ٹینٹ میں پروموٹ ہو چکے ہیں جب آپ لوگ ٹینٹ کے پیپرز دیں گے اگر آپ کے فیزیکس میں سو میں سے اسی نمبر آتے ہیں تو آپ کے اسی نمبر جو ہے وہ اس میں بھی لگا دی جائیں گے جو آپ کے نائیت کی فیزیکس ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں پنجاب بورٹ کی سٹورنٹس کی تو ڈیئر سوڈنٹس آپ کو بتاتا چلوں پنجاب بورٹ پنجاب میں جتنی بھی سٹورنٹس ہیں مطلب میٹرکی جتنی بھی سٹورنٹس ہیں ان کے پیپرز چک ہو رہے ہیں اور آپ جتنی بھی سٹورنٹس اس کے علاوہ پنجاب میں وہ تمام سٹورنٹس پروموٹ ہو چکے ہیں کیونکہ میٹرک کے پیپرز جو ہیں وہ لاگڈوں سے پہلے پنجاب میں ہو چکے تھے تو تمام سٹورنٹس جتنی بھی میٹرکی سٹورنٹس ہیں ان کے پیپرز جو ہیں وہ چک ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے اسپیکٹیڈ ڈیر جو بتائی جا رہی ہے وہ سپتمبر میں آئے گا سپتمبر میں آپ لوگوں کا ریزل آ سکتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی میٹر کی سٹورنٹس ہیں یا جتنے بھی انٹر کی سٹورنٹس ہیں پنجاب میں یا باقی کے پی کے میں بلوچستان سندھ میں وہ تمام کے تمام سٹورنٹس پر موڈ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں دو ہزار اکیس میں آپ لوگوں کا جو پیپرز ہوں گے وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اپنا ٹائم زائے مت کریں کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا زائے ہو چکا ہے تو پلیز اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں ابھی سے اپنی تیاری سٹارٹ کر دیں جو سٹورنٹس اس دفعہ پر موڈ ہو چکے ہیں بغیر اقزام دیئے وہ پلیز اپنا ٹائم زائے مت کریں اور اپنی پیپرز کی تیاری کریں دو ہزار اکیس کے لیے کیونکہ دو ہزار اکیس میں بہت ہی ٹف مارکنگ ہونے والی ہیں کیونکہ ابھی جو ہے ایسے سٹورنٹس آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہر سال کافی سر سٹورنٹس فیل ہو جاتے ہیں جو کہ اگلی کلاسوں میں پر موڈ نہیں ہو سکتے لیکن اس لارڈوں کے وجہ سے حکومت کو مجبوراً تمام سٹورنٹس کو اگلی کلاسوں میں پر موڈ کرنا پڑا ہے تو اس لحاظ سے آپ خود یہ سوچیں جب دو ہزار اکیس میں آپ لوگوں کے پیپر ہوں گے تو کتنی ٹف مارکیں ہوں گی کیونکہ آگے جو ہے جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر سیٹڈ جو ہے جو سیٹس ہوتی ہیں وہ بہت ہی لیمٹیڈ ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کی مارکنگ کی جائیں گی اور اس نمبر سے اگلے جو مطلب کہ آگے جو سٹورنٹس بھیجے جائیں گے وہ جو ہے ان کو اس لحاظ سے آگے پرموٹ کیا جائے گا تاکہ آگے یونیورسٹی والوں کو بھی پرشانی نہ ہو تو ڈیئر سٹورنٹس آپ سے ریکیسٹ ہے کہ پلیز اپنا ٹائن زائر مت کریں ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے میں مدد کرتا ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ